ناظرین ہمارے ہاں جہالت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی درد یا ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہم کسی مستند معالج کی بجائے کسی جراح یا ہڈی جوڑ سپیشلسٹ کا رخ کرتے ہیں اور جب مرض خراب ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈاکٹر کی یاد ستاتی ہے آج حزبِ آل کے کٹیرے میں کھڑا ہے ایسا ہی ایک جراح جی کھڑا ہے نہیں بلکہ کہنا چاہیے بیٹھا ہے یہ تو بیٹھا کیوں ہوئے خیر ہے میرا کام ہی بیٹھ کے کرنے والا ہے دوسروں کو کھڑا کرتا ہوں میں خود کھڑے نہیں ہوتے میرا کام ہی بیٹھنے والا بیٹھ کے کرنے والا ہے دو پل سالے اور مگائے ہونا تو فوراں کھلو جائیں بلکہ لمحہ پہ جائیں سب سے بڑا جرم ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض کو کہہ دیتے ہیں کہ بلکل لے آئے جناب یہ ٹھیک ہو جائے اور پھر اس کو پٹیاں کرنی شروع کرتے ہیں اور پھر چھے کو مہینے اپنے پیسے چنگے واٹ کے اس کے بعد یہ جو مریض ہے بیچارہ وہ مایوس ہو کے کسی ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے ڈاکٹر پھر کہہ دیتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جب مریض ان کے پاس جاتا ہے اور اپنی تکلیف بتاتا ہے ان کے پاس کوئی ایکس رے نہیں ہوتا کوئی سکین نہیں ہوتا کوئی مرض کو جانچنے کا مرض کا پتا چلانے کا کوئی طریقہ کا رہی ہے اسی طرح یہ پکڑ کے ہٹی کو ٹو شو کے دیکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ نیچے چلی گئی ہے اور یہ اوپر آگئی ہے نہ ان کو ایکس رے دیکھنا آتا ہے ایم آرائی کا تو خیر ان کو نام بھی نہیں آتا ہے اور ویر پرا جی میرے دادا جی کی آنکھیں ہی ایم آرائی مشین تھی ہاں جی ہاں جی اس لیے سنے جب وہ فوت ہوئے تھے تو ان کی آنکھیں کا سبتال والے نکال کے لے گئے تھے بلکہ انہوں نے کیا سی یار تو وہ مشین نہ دیکھنے پہ لینے جی آپ تو باتیں بنا رہے ہیں باؤ جی اببا جی میرے اببا جی میرے اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہ نصیب کرے ان کے ہاتھ ایلٹرہ سونڈ مشین تھے اس لیے ڈاکٹر ان کو کہا کرتے تھے یہ ہاتھ مجھے دے دے تھے ڈھاگور کہتے تھے دے تو دوں گا ایک دفعہ استعمال کے دس ہزار لگیں گے ایلٹرہ کتے لے گا ہے تو میں نوں ایلٹرہ کم دا ہے میں تھے ہتھ پڑ کے دس دنہ باں پڑ کے کہ کتھو کتھو ٹوٹی ہے اور وہ جیس افسر کو کہہ رہے ہونا وہ تمہاری بازو پکڑ کے یہ بتا دے گا کہ کتھو کتھو ٹوڑنی ہے اچھا جی لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہم فیس بھی لیلہ کام کر رہے ہیں علاج کر رہے ہیں لیکن پیسہ یہ ٹکا کے لے طریقے طریقے سے میرا مطلب ہے کہ نہ یہ کہیں سے پڑے ہوتے ہیں نہ کو انہوں نے کسی اچھے کو مستند ادارے سے ٹریننگ لی ہوتی ہے جا کے پلوان کے شگرد بنتے ہیں اچھے کو مینے ادھی روٹی لیاں دینے کروں اور ستویں مینے اپنا کلینک کھول کے بے جان دیں باو جی آگے دیکھو ساڑے اندر جاڑی سنت لگی ہے نا دکان دے اندر پچاسی سالہ تھی عربہ ساڑا آپ کا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر چپلیا سال دی باقی تھی عربہ کے دائے دادا جی جیم چپائے ہی نہیں وہ تو فوت ہو گئے چلے گئے لیکن تھی عربہ تھی باو جی انہوں نے اٹھے لکھے یار ان کا تجربہ ان کے پاس تھا نا تم نیرا یہی کہا کہ وہ میرے دادا جی تھے اور ویسے بھی اس جراہ صاحب کا جتنا تجربہ ہے وہ اڈی چھوڑنے کا نہیں ہے اڈی میں سے مخ نکال لیں اور باو جی کی پہ کر دے لیاو کوئی ٹوٹی باڑا بندہ میں رکھو اے ڈاکٹر جنہوں نے جواب دن دینے نا اللہ دی رحمت دینال ہے اسی جوڑے ہیں بس کرو یار باقی جو کویکس ہیں جو اتائی ہیں نا ان کا فراڈ تو کچھ دنوں میں پکڑا جاتا ہے نا کہ یہ اس کو پتا باتا کوئی نہیں ہے ان کی اس وقت پتا چلتا ہے حرکت کا واردات کا جب مرض پوری طرح بگڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ پلسٹر کر چکے ہوتا ہے پٹی بان چکے ہوتا ہے یہ تین میں انہیں پٹی اب تین میں انہیں بعد ہڈی کا بیڑا گھرک ہو چکا ہوتا ہے نا وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ اتنا اتنا ظلم کرتے ہیں حیران کن کہ یار چلو میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا ایسا بھی سیانہ آدمی جو کرتا ہوگا اس طرح کا کام اور ٹھیک ہو جاتا ہو مگر زیادہ تر لوگ جو ہیں نا جی وہ اسی طرح کیاں کیاں میں کسی جرہاں کے پاس چار پانچ چھ مہینے لگائے اور اس کے بعد فول ڈاکٹر میرا مطلب ہے کہ اگر ایم بی بی ایس پانچ سال کا ہے تو یہ کون سے اتنے شارپ لوگ ہیں جو تین چار مہینے چھ مہینے میں سارا آرثو پیٹک سمجھ کے تو دکان کھول لیتے ہیں اور باؤ جی آرثو پیٹک کو اے گا تو اڈے واستے سارے واستے ہاں اٹھو پیٹک کی سب کچھ ہے باؤ جی پیرے نو لے جو تھانے تے اے دے آستے لٹرو پیٹک کی سب کچھ ٹھیک ہے دس سو دس سو اتھیک صاحب تو اڈا سجا گھوڑا کے نے چھوڑے یا سی یار یہاں سے ہی تمہاری ٹاکٹری کا اندازہ لگا لے نا کہ بات تم کر رہے ہو دائیں ٹانکی اور اشارہ تم کر رہے ہو بائیں ٹانک کی طرف تو جی تو سجے کھبے کا ہی نہیں پتا اور کرتا بھی یہ یہی ہے دائیں بادوں چھوٹا ہو تو بائیں جوڑ دیتا ہاں جی یہ میں جراہ صاحب نے اسفتال پھیر دیاں بیکھے میں گئے کہ ادھر باؤ جی کہاں دے پانچے دی لاٹے ٹوٹنگی اندر پلاستہ رہے ہیں تیرے کو لوگ وہی لاج رہے ہیں اور کاکاو میرے تو پہلے ہی رو اسفتال لیا گیس ہاں یہ پھر جاگے انہیں انہوں پہ دیتے کہ بہت چنگا گیتا جے تھے لیا ہے یہ میرا سکاپنے واسی انہیں خراب ہو جانا ساری افسرو تو اڈی گوائی دی لوڑ پیگی میں نوں اب دسرو تو اڈی ساس دا گٹھا کے نے جوڑے ایسی ساس میری تو نانا نہیں وہ بشنہ دے میری شادی تو پہلے ملکی سی اسی لئے تو شادی ہو گئی تھی کہ وہ پہلے فورد ہو چکی تھی یہ ہندی ہندی تھی انہیں تیرے گٹھے توڑ دے نہیں سا تو پھر وہ جنہوں نے گٹھا جوڑے ایسی وہ ماں جی سا اوہ کٹھیا آدمی میری بیوی سی کرونا کڑا آدمی ملوکتے اچھا اچھا چلو اوہ جنہوں نے گٹھا جوڑے ایسی میں سیم بینے باؤ جی بیٹھ دے ہوتے سی این جی جا کے کھڑکایا ہے میں جلے گٹھا ہے بھائی یا دروازہ سا جھوٹ فریب مکر فراڈیے وہ جنہوں نے گٹھا چھوٹے نہیں سی وہ جنہوں نے کارتے کام نہ کرنا اس نے بانا لیا سی تارہ فراڈ یار بلکل ان کے پاس جنہ جی اسی طرح کے مریض ہوتے ہیں بچارے سدھے سادھے جائے بزرگ ایک بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹرانس فارمر نہیں بجھلی کے ہوتے ان میں سے پرانا جو تیل نکلتا ہے نا وہ ان جراؤں کے پاس ہوتا ہے ہاں ہاں اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی جڑی بوٹیاں بنا کے یہ تیل بنایا ہے اور جیڑا بھی گاہ کاتا ہے اس کو وہ تیل کی شیشی پر کے دے دیتا ہے اور نہیں باؤ جی ساڑے پیو دادے دا نسخہ ساڑے سینے دے جو لکھے ہے اسی چیل دا تیل استعمال کرنے تینوں نہ انہیں تھانے کھڑ کے جو تو لمیاں پایا نا تے چیل تا کی تیرے کو لوگ کہاں دا تیل بھی نکلانے سار جی اس کی دکان دیکھیں روحی اور پٹیاں ایسے پڑی ہوتی ہیں کہ جو میں سیوہ اللہ سبتہال دی مین برانچی یہ دیکھو اور کاکہ میں ہوتے مسامیر احلمہ لتا جو نواز تھے روح اور پٹیاں رکھڑی ہیں بینیا نے ایک بات ہے تمہاری مگر یہ ہے کہ صرف روح اور پٹیاں اور ٹرانسفارمر کا تیل استعمال کر کے لوگوں سے جو پیسے بٹور رہے ہو کچھ اللہ سے ڈرو اللہ پاک بھی اوپر دیکھ رہے ہیں اور سب نے قبر میں چلے جانا ہے تھوڑا سا انسان کا لیاز کیا کرے جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے نا کیس بگڑ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں مریض نے بے احتیاطی برتی ہے مریض نے فلان فلان احتیاط نہیں کی اس لیے بگڑ گئے تم نے بیڑا غرق کیا ہے اس کا یار تم یہی سے اندادہ لگا لو نا جہالت کا عوام کی ہماری جہالت ان کی کہ کبھی آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں اس طرح بیٹھے ہوئے آرثوپیڈک سرجن تھڑوں پہ نہیں دیکھیں گے کبھی آپ ڈینٹل سرجن کسی پڑے لکھے ملک کے اندر فوٹوپات پہ پھٹا لگا کے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھیں گے یہ سارا فراد ہو رہا ہوتا ہے اور سارا جو ہے اگر تھوڑا بہت یہ کوئی نسخہ جانتے بھی ہیں تو یہ ان لیگل کام ہے یہ خطرناک ہے جراسیم پتن کون کون سے ایک بندے کے دوسرے میں دوسرے کے تیسرے میں بیماریاں ختم کرنے کی بجائے یہ بیماریاں پھیلانے والے لوگ